السلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کوڑے سے علاج مغربی ماہرین نے شراب کے رسیہ اور زنا کے عادی جنسی مریضوں کے لیے وہی طریقہ علاج دریافت کر لیا ہے جو قرآن کریم نے چودہ سو برس قبل ہی بتایا تھا وہ کیا؟ پیٹ پر کوڑے برسانا جی ہاں برطانوی جریدے ڈیلی میل نے اس پر تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ منشیات کے عادی افراد اور جنسی مریضوں کی پیٹ پر کوڑے مارنے سے بہت جلد وہ اس لط سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں روسی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ علاج کے تمام طریقوں کی ناکامی کے بعد کوڑے مارنا بہت مفید ثابت ہوا ہے ڈاکٹر جرمن پلپنگ کو کا کہنا ہے کہ میں نے اس طریقے سے ایک ہزار سے زائد افراد کا کامیاب علاج کیا ہے یہاں تک کہ بہت سے افراد دور دراز کے ممالک سے بھی میرے پاس علاج کے لیے آنے لگے ہیں اس روسی سائنسدان کا کہنا ہے کہ کوڑے مارنے کی طبعی توجہ یہ ہے اس سے اینڈرو فنس کا مادہ ریلیز ہونے میں مدد ملتی ہے یہی مادہ سادت مندی کا ذمہ دار ہے جس سے آدھی افراد کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور اسے جنسی تعلقات یا منشیات کی عادت سے نجات دلانے میں مدد ملتی ہے جبکہ علم نفس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جسمانی تکلیف سے آدھی شخص کو اپنے جرم کا احساس ہوتا ہے یہ طریقہ صدیوں پہلے یورپ کے باز پادری بھی استعمال کرتے رہے ہیں نوموسی برسک انسٹیٹوٹ آف میڈیسن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرگئی سپرنس کی اعتراف کرتے ہیں کہ پیٹ پر لاتھی یا کوڑے سے مارنا آدھی افراد کے لیے ایک بہترین علاج ہے یہ دماغ کے خاص حصوں کو ایکٹیو کرتا ہے اور آدھی شخص بسہولت منشیہ اور جنسی مرض سے نجات پا لیتا ہے قرآن کریم نے شراب نوشی اور زنا کے لیے کوڑوں کی حد بکرر کر رکھی ہے فقہ اسے جرم کی سزا ہی قرار دیتے رہے ہیں لیکن اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ صرف سزا ہی نہیں بلکہ علاج بھی ہے روس کے طبعی مراکز میں ایک بار کوڑے مارنے کی فیز ساٹھ ڈالر وصول کی جاتی ہے لیکن دین رحمت میں اس علاج پر ایک پائی بھی وصول نہیں کی جاتی بلکہ کوڑے کا انتظام سرکار کے زمین